ہی اس فتنے کا اصل سبب تھی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود لوگوں کے دل و دماغ میں ان کے بارے میں جو غلط فہمی اس زمانے میں ڈالی گئی وہ غلط فہمی کہیں نہ کہیں آج بھی ذہنوں میں موجود ہیں آج بھی بعض ناعقبت اندیش لوگ اسلامی تاریخ کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے یا حدیثِ رسول اور قرآنی آیات کا صحیح طریقے سے ادراک نہ کرنے کی وجہ سے حضرتِ عثمانِ گنی کے اوپر کیچڑ اچھال دیتے ہیں اور ان کی شانوے نازیبہ کلمات استعمال کر دیتے ہیں اور ان کی نیت پر حملہ کر دیتے ہیں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرتِ عثمانِ گنی اللہ کے رسول کے داماد تھے جنتی صحابی تھے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ان کو جنتی کہا تھا ان کو بے شمار فضائل اور کمالات حاصل ہیں انہوں نے ہر موقع پر اللہ کے رسول کا اور اسلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کی نیت پر ہمیں کسی بھی قسم کا شک کرنے کا کوئی رائٹ اور اختیار نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان کو ہمیں بہت سنبھل کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے